السلام علیکم ویلکم بیکٹو اندر ویڈیو آئی ہوپ دیکھنے والے تمام دوست کرکریہ سے ہوں گے آج سوڑا سا ہم لوگ بیگرز پہ بات کریں گے عام الفاظ میں میں اگر بیان کروں آپ لوگ کے ساتھ تو فقیر یا مانگنے والے تو ہر دنیا کے ممالک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ ایکسپریئنس ہوا ہے آپ لوگ کے ساتھ وہ میں شیئر کروں گا تاکہ جو ہے آپ لوگ کو بھی اس چیز کا بارے میں پتہ چلے جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں اور جو لوگ آلڈری دے رہے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ماجد پیکپیکر فیملی جوائننے کی تو جوائن کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ڈیلی بلوک انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتی رہے کہانی کچھ اس طرح ہے کہ بھائی یہاں پہ جو ہے اگر کوئی بھی دوست کسی بھی ملک سے آ رہا ہے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ یہ آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں بھائی شروع میں ہارڈ ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے فینینچل کرائسس کسی نہ کسی دوست کو آ جائیں تو بنیزبت ان دو نمبر فقیروں کو دو نمبر مانگے والوں کو جو کہ آپ سے پیسے تو لیں گے اور پھر بعد میں چرس یا دوسرے نشوں میں وہ پیسہ لگائیں گے ان لوگوں کو پیسہ دینے سے اچھا اپنے عریبی قریبی جو لوگ آپ کے ہیں ایسے جو ملکہ یہاں پہ آگے بھی توڑا بہت سفید پوش ہیں پاکستان سے بڑی مشکل سے یہاں پہنچے پیسے لگا کے یا کسی بھی طرح پہنچے اور اپنے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے انڈیا کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے بنگا دیش نیپال کہیں سے بھی ان کا تعلق ہے اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پہنچے اور روزگار کے وسائل نہ کھل رہے ہیں اور ان کی جیب میں پیسہ ختم ہو رہا ہو تو آپ لوگ ان لوگوں کو دوستوں سپورٹ کریں یہ جگہ جگہ پہ جو آپ کے پاس آکے مانگیں گے لوگ اب میں آپ لوگ کے ساتھ قصے پہ آتا ہوں قصہ ہے کیا کچھ دن پہلے کی بات ہے میں اور میرے دوست ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں روسیوں پہ کھڑے ہوئے تھے اور ایک بھائی آتے ہیں دیکھیں میں کنٹری کا نام مینشن کروں اور تمام لوگوں کو برا لگے ایسا مت سوچئے گا تو میرا ابھی تک جو آمنہ سامنا ہوا ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے ایسے لوگوں سے ہوا ہے جو کہ مانگ رہے بھی ہیں اور دون عمری بھی کر رہے ہیں ان بھائی کا تعلق انڈیا سے تھا اور وہ میرے پاس آئے مجھے بولا کہ بھائی جان کچھ کھانے پینے کا ہو جائے گا تو میں نے بولا بردر کہاں سے ہو آپ نا میں نے بولتے ہیں انڈیا سے میں نے بولا بردر آپ جو ہے کام بغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں بولا یار کام بغیرہ نہیں کرتا اتفاق کی ایسی بات دی کہ اسی دن جو ہے میں اپنے دوستوں کے لیے کام دھونڈ رہا تھا اور مجھے جو ایک جگہ سے اوفر آئی کہ یار اگر انہوں نے اگری کلچر میں کام کرنے تو انہیں بھیج دو اگری کلچر کے کام میں انہیں جو ہے جو پہ لگوا دیں گے کوٹریک بھی مل جائے گا تو میرے دوستوں نے بولا یار ہم لوگ اگری کلچر میں نہیں جانا چاہتے آپ لوگ کو پتہ ہے سیریز میں دکھا رہا ہوں میرے دوستہ ہیں میں تو انہوں نے بولا ہم یار اگری کلچر میں نہیں جانا چاہتے میں نے ان کو بولا کہ یار اگر شروع میں کہیں کام نہیں ملتا ہم کوشش کر رہے تو آپ لوگ کے بعد یہ اپشن تو ہے کہ یار کم سے کم آپ اگری کلچر میں چلے جاؤ گا یا کنسٹرکشن میں چلے جاؤ گا تو میں نے ان بھائی کو بولا میں نے بولا بھائی جان اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے تو میں آپ کی یہ ہیلپ کر سکتا ہوں کہ یار آپ اس طرح مانگ رہے ہو میرے کو اچھا نہیں لگ رہا میں خود پردیس میں ہوں میں نے ہارٹ ٹائم دیکھا ہوا ہے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں اگر آپ اگری کلچر میں کام کرنا چاہتے ہو میں آپ کو بیٹھ سکتا ہوں تو بھائی جان بولتے ہیں یار میں کام نہیں کر سکتا میں نے بولا ماشاءاللہ آپ کے دو ہاتھیں دو پاؤں ہیں دو آنکھیں سب کچھ سلامت ہے اللہ کا شکر ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہی ہے کہ آپ اپنی محنت مزدوری کرو یورپ آگے بھی اگر کسی سے مانگنا ہے تو پھر یورپ آنے کا کیا فائدہ اپنے ملک میں ہی رہنا تھا تو بولتے ہیں نہیں یار میرا ایک اور بھائی ہے وہ بھی وہاں مانگ رہا ہے تو ہم لوگ جو ہے رات کے کھانے کا سسٹم ہو جائے گا تو یار بڑی بات نہیں کرنی چاہیے ہمارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اچھا بنایا ہے تو یار میں نے اپنے دوستوں کو بولا میں نے بولا یار ہم لوگ بھی ابھی کھانا کھا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کھانا کھایا ہو تو ایک کام کرتا ہے میں نے ان کو بولا یار ہم ابھی ابھی کھانا کھا کر رہے ہیں اگر آپ دونوں نے کھانا کھانا ہے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں بل میں پی کر دوں گا مارتی مونیس چلتے ہیں روسیوں کے کھڑے میں میں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں تو بھائی جان بولتے ہیں بھائی کھانا تو نہیں آپ یار ہمیں پیسے دے دیں تو میرے ایک دوست تھا وہ ہم سے وہاں ملنے آ رہا تھا تو ہم اس کے انتظار کر رہے تھے اور وہ آتے ساتھ اس لڑکے کو پیچان گیا اس نے بولا یہ تو دھونگی یہ فرادیا یہ تو مانگتا رہتا ہے ہر جگہ پہ ہر میٹرو پہ ہر جگہ پہ اور یہ نشا کرتا ہے تو میرے کو بڑا افسوس ہوا میں نے بولا کہ ہماری دیسوی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں ہمارے ہی دیسوی لوگوں سے اور جھوٹ بول کے مانگ رہے ہیں اور اگر جن لوگوں کے واقعی برے حالات ہیں یہاں پہ اگر ہم ان کی help کر دیں تو زیادہ بہتر ہے ان تو اس طرح کے فرادیوں سے بہتر وہ ہم سے پیسہ لے کہ ہم حق حلال کی کمائی پیسہ جمع کر کے اور دن رات محنت کر کے پیسہ جمع کر رہے ہیں اور اگر ہم احساس کے نام پہ کہ ہمارے دیسوی لوگ ہیں یہاں پہ immigrant ہیں تھوڑی help کر دیں تھوڑا سا کھانے پینے کا سسٹم کر دیں اور وہ ہمارے حق حلال کی کمائی سے جا کے چرس لے لے یا کوئی اور نشاہ لے لے اور وہ نشے کر رہے ہیں ہم لوگ مجھے اسٹا گرام پہ فولو کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ہم لوگ جو ہے ادھر مارتی مونیز میں ریسٹورنٹ ہیں نام نہیں لوں گا پبلک سٹی فری بے نہیں کرنی چاہیے ادھر ہم کھانا کھانے گئے ہوئے تھے تو میں تھا اور میرا دوست آت تھا خیر ہم نے کھانا کھایا اور باہر جو ہے نا ایک میں جب کھانا وانا ختم کر انہیں جو کھانا بج گیا وہ بلا میں پیک کر دو تو باہر ایک بندے نے آواز دی کہ بھائی جان بھوک لگی ہے کھانا کھانا تو سالان ہمارا بج گیا تھا میرے دوست نے بلا کہ ایک دو روتیاں لے لے اور ان بھائی کو دے دے کھانا کھا لیں گے خیر میں نے وہ روٹی خریدی میں نے پیک کرائی ان بھائی کو دے دی اور ان کو جیسے میں نے دی یہ دو اور آگئے بندے تو بھائی کھانا 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 میں نے بلا یار کی اندر آجو میں کھانا کھلا دیتا ہوں آپ کو تو میرے کو بولتے ہیں نہیں آپ پیسے دے دو ادھر کا کھانا چھا نہیں ہم خود کھا لیں گے کھانا نا تو ایک پیچھے سے اور آیا بندہ اس کے ہاتھ میں جو ہے نا چرس تھی تو میں نے بلا یار آپ نشہ کرتے ہو وہ پاکستان سے تھے لڑکے تو بولتے ہیں نہیں نہیں ہم نشہ نہیں کرتے ہیں ہم بہت بھوک ہیں میں نے بلا کام کیوں نہیں کرتے ہیں بولے کوئی کام مل رہا نہیں ہے تو میں نے بلا یار اگر آپ اسی طرح لگے رہو گے تو یورپ آنے کا فائدہ نہیں ہو اور ہماری کمیونٹی کی دیسی کمیونٹی کی امیج خراب ہوگی تو میرا صرف اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ بھئی ہم لوگ میں یا جتنے بھی دوست یہاں پہ یورپ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کی یار ہیلپ کریں یہ اس طرح راہ چلتے مانگنے والوں سے اچھا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں جن کے پاس جوپس نہیں ہے یا وسائل ختم ہو گئے ہیں یا ان کو تھوڑی آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں آجو باجو میں کہیں بھی رہ رہے ہیں ان کی یلپ کریں بنیزبت ان ڈھونگیوں کی فراڈیوں کی کیونکہ یار انہوں نے نشہ کرنا ہے ہمارا دیسی کمیونٹی کا امیج اتنا گندہ ہے نا یہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پورتگال کے اندر جو ہے ہماری کمیونٹی کا امیج بہت خراب ہے یہ میں میں فیل کرتا ہوں اور میں روز مرہ میں ڈیلی میں آرپے کئی نہ کئی دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ میں نے بھی اتنے ممالک میں سفر کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ یار یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا ٹورس آئے میں اب ان کے پاس جا جا کے مانگنا تو یار یہ خالی یہ نہیں ہے کہ بھئی انڈیا کا امیج خراب ہو رہا ہے پاکستان کا خراب ہو رہا ہے بنگلہ دیش کا خراب ہو رہا ہے یا نیپال کا توٹلی ایشین گنٹریز دیسی لوگوں کا امیج خراب ہو رہا ہے تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ یہاں پہ بے تہاشا لوگ ایسے ہیں جو کہ مانگ رہے ہیں یار اس کے پیچھے ریزن یہ لڑکے چرس پہ لگ گئے ہیں نشوں پہ لگ گئے ہیں غلط ایکٹیوٹیز میں انبولد ہو گئے ہیں جو بندہ یورپ ہے اور وہ محنت کرنا چاہتا ہے ایک مہینہ نہیں کام ملے گا دو نہیں ملے گا تین نہیں ملے گا چار پانچ ہے یار کبھی نہ کبھی آپ کو کوئی نہ کوئی کام ملے گا کرنے کو کرنے والا ہونا چاہیے اور جتے بھی دوست دیکھیں اللہ پاک جن کے کام نہیں لگے ان کے لگا ہے اور باقی یار اگر یورپ آ کے بھی یہ نشے کرنے تو پاکستان میں رہ کے نشے کرنے زیادہ بہتر ہیں یہ اپنے ایشین ممالک میں نشے رہے کے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ یہاں پہ آ کے سوسائٹی جو ہے نا وہ خالی ایک کنٹری نہیں ہوتی وہ پورا دیسی کمیونٹی آ جاتا ہے اور سب کا نام ہی خراب ہوتا ہے ویسے ہی ہمارا ایمیج یہاں پہ اچھا نہیں ہے تو اور ایمیج خراب ہو رہا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے یار اس طرح کی عرکتیں چل رہی ہیں میں نے بولا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں پہ دو نمبر فراڑی فقیر بوت ہیں ان سے آپ لوگوں نے بچنا ہے اور کسی ایسے بندے کی مدد کرنی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ورنہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی اپنے دوستوں کی عزیز و اقارب کی جو ملک میں ہمارے ملک میں اتنے برے حالات ہیں کسی کی ہیلپ کریں اگر آپ کا یہاں پہ دل کرتا ہے ہیلپ کرنے کی تو ان دونگیوں سے بچیں اور کسی ایسے بندے کی ہیلپ کریں جو واقعی مجھ سے اپنے دوست کو اجازت دیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر دوستوں اللہ حافظ